دوستو ویسٹن ڈیز سے لگتار دو مقابلوں میں ہار ملنے کے بعد بھڑک اٹھے کپتان ہاردیک پانڈیا پھر ہاردیک پانڈیا نے بھارت کی ہار پر دیا بڑا بیان اور بتائی ہار کی سب سے بڑی وجہ ہے تو کیا ہے پوری خبر آخر کار ہاردیک پانڈیا نے بھارت کی ہار کا ذمہ دار کیسے ٹھہرایا سب کچھ آج آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کرکیٹ کی ہر خبر سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو جیسے کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ رویوار کے دن بھارت اور ویسٹن ڈیز کی بیچ میں ٹی ٹونٹی سیریز کا دوسرا میچ کھیلا گیا تھا جہاں اس میچ میں ایک بار پھر سے بھارت کی ٹیم کو ویسٹن ڈیز کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب اسی کے ساتھ ویسٹن ڈیز کی ٹیم نے دو شننے کی بڑت بھی حاصل کر لی ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی ٹیم نے اس میچ میں ٹونس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد بھارت کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں صرف اور صرف ایک سو باون رن بنائے اور ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو ایک سو ترے پن رنوں کا لکشے دیا جہاں آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی ٹیم کے لیے تلک ورما نے سب سے زیادہ اکیاون رنوں کی ارد شتکیہ پاری کھیلی اس کے علاوہ بھارت کے لیے کپتان ہاردک پانڈیا نے چوبیس اور عشان کشن نے ستائیس رنوں کا یوگدان دیا جس کے بعد ویسٹن ڈیز کی ٹیم اس لکشے کا پیشہ کرنے میدان پر اتری جہاں ہاردک پانڈیا نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے ویسٹن ڈیز کو پہلے ہی اوور میں دو بڑے جھٹکے دے دیا جس کے بعد چوتھے اوور میں عشدیپ نے مائٹس کو بھی آؤٹ کر دیا لیکن اس کے بعد میں پورن اور پویل نے ویسٹن ڈیز کے لیے اچھی ساجداری بنائی اور میچ میں ویسٹن ڈیز کی پکڑ مضبوط کر دی حالکہ ضرور اس کے بعد پاویل آؤٹ ہو گئے لیکن پورن نے اپنا عشدک پورا کر دیا جس کے بعد میچ بھی ایک طرفہ ہو گیا لیکن اس کے بعد مکیش کمانڈ نے پورن کو آؤٹ کر دی جس کے بعد چہل نے جہاں چہل کے اوور میں بھی لگتار تین ویگٹ آ گئے لیکن لاسٹ میں اکیل حسین اور چوسیف نے مل کر ویسٹن ڈیز کو دو ویگٹ سے جیت دلا دی وہیں بھارت کی اس ہار کے بعد میں کپتان ہاردک پانڈیا کافی بھڑک گئے اور بھارت کی ہار پر بڑا بیان چاری کر دیا تو کیا کہا ہاردک نے جی ہاں کیا کہا ہاردک پانڈیا نے آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو ہاردک پانڈیا نے سب سے پہلے بتایا کہ ہم اس ہار سے کافی زیادہ ناخوش ہیں ہم کو یہ میچ جیتنا چاہیے تھا لیکن اس میچ میں ہم نے کئی ڈیسیزن غلط لیے جس کی وجہ سے ہمیں ہار جھیلنی پڑ ہاردک نے بتایا کہ اس میچ میں بھی ہمارے بلے بازوں نے کچھ اچھا پردرشن نہیں کیا اور اسی وجہ سے ہمارے صرف ایک سو باون رن بنے حالکہ ضرور تلک ورما نے ایک بار پھر سے اچھی بلے بازی کی اور اسی وجہ سے ہم ایک سو باون رن کے سکور تک پہنچے لیکن اس کے بعد میں نے بھی بہترین گیند بازی کر کے ویسٹن ڈیس کو پہلے ہی ہوور میں دو بڑے جھٹکے دے دیئے تھے اور اس وجہ سے میرے حساب سے ویسٹن ڈیس بیک فوٹ پر تھی لیکن اس کے بعد پیچ کے اوور میں پورن اور پاول نے اچھی بلے بازی کی خاص طور پر پورن نے بہترین بلے بازی کر کے ہم سے میچ کو دور کر دی لیکن ہم نے بھی ہار نہیں مانی تھی جہاں پہلے تو مکیش نے پورن کو آؤٹ کیا لیکن اس کے بعد جو تین وکیٹ چہل کے اوور میں آئے وہاں سے ہم اس میچ کو جیس سکتے تھے لیکن میرے حساب سے مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ چہل کو مجھے اٹھاروہ یا انیسوہ اوور دینا چاہیے تھا کیونکہ پچ اسپینر کے لائق بھی تھی اور چہل نے اچھی گیند بازی بھی کی تھی لیکن میں نے کچھ ایکسٹرا کرنے کا سوچا جو ٹیم کے لیے بھاری پڑ گئے لیکن ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں گے اور آگے بڑھیں مجھے امید ہے کہ ہم اگلے میچ میں اچھا پردرشن کر کے بھارت کو جیت دلائیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کی ہار کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اپنی رائے ضرور بتائیے گا